ان دنوں شواسکی سکولوں کے شکشکوں کی موجھ ہوئے شاشنے کے پرشیتشن کے نام پر کچھ ٹیچر جمکہ منمانی کر رہے ہیں ان میں نونحالوں کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی کٹھ گھورا وکاسخن کے مروہ موہا گاؤں میں سنچالت شاہد کی پاتھمک سکول میں پدست شکشکوں نے اپنی سہولیت کے لیے کرائے کے ٹیچر رکھ لیا ہیں سکول کے دونوں شکشک پرشیتشن کے نام پر ندارت تھے رسوئیوں کے بھروں سے بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا سوراج ایکسپرس کی چین جب سکول کی ویوستاؤں کا جوائزہ لینے کے لیے پہنچی تو دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک تھاک لگ رہا تھا کٹھ شاہ میں ایک میجم بچوں کو پڑھا رہی تھی لیکن وہ مہلا ٹیچر نہیں بلکہ سکول کی رسوئیہ تھیں تو ایسے پڑے گا انڈیا اور ایسے ہی بڑے گا انڈیا بھلے لاکھوں کرونوں روپے سرکار خرچ کر دے جی ڈی پی کا تین پرتیشت خرچ کیا جاتا ہے بھارت میں صرف ایڈوکیشن پر شکشہ پر اور وہ تین پرتیشت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو لاپروہ ادھیکاری رہتے ہیں جو لاپروہ سکول کے ٹیچوس رہتے ہیں وہ اس طرح سے بندرباٹ لگا دیتے ہیں جن کو پڑھانا چاہیے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور جن کو کھانا بنانا چاہیے وہ یہاں پہ تیچر بنے ہوئے بیٹھے ہیں منوج یاد اور زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جھڑ گئے ہیں منوج کیا ایسے تھی دیکھی تھی آپ نے موقع پر جب آپ اسکول پہنچے جب اسکول پہ موقع پہ پہنچے ہیں دلوان جو ہے رسوئیہ ہے وہ جو ہے بچوں کو پڑھا رہی تھی اور سکھا نادارہ تھے اس سمبن میں جب ہم نے جو سکھاکوں سے فون پر بات کیئے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی پرسکھاڑ پہ اپن گئے ہوئے ہیں یہ دونوں مہاشاہ کون ہے نام بتائیں دونوں سکھاکوں کے درشکوں کو ذرا دونوں سکھاک یہ جو نادارہ تھے اسکول سے ان کے جگہ رسوئیہ پڑھا رہا تھا ان دونوں مہاشاہ کے نام بتائیں درشکوں کو کون کون ہیں یہ teachers جی ان کے نام ہے ان کو ان کے جو teacher ہے وہ اٹھاٹ سار بولتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپن جو ابھی پرسکھاں میں آیا ہے اس سے پہلے بھی جو آنرد کمر ہے اس سے جو ہے آنرد کمر جی سے اپن فون پر سمپر کیا ان کا کہنا تھا کہ ساہی سرا سویا کہ بھلوسے ہی اسکول نہیں چلاتے سمائے ملنے پر اپن اسکول آکر بچوں کو پڑھائیں سمائے ملنے پر یہ اسکول آتے ہیں آپ بنے رہی ہیں منوج ہم لگاتار دونوں شکشکوں کو فون بھی کر رہے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کب سمائے نکلے گا کون سم مہرت نکلے گا جب اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لی آئیں گے سوراد ایکسپس لگاتار ان دونوں شکشکوں سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ مہاشاہ ہے کہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے منوج اپنی بات پوری کیجئے منوج بات پوری کیجئے اپنی بچوں کے بھوی سے سوال نہیں کی جمداری سرکار نے سوچے کو دی ہے جنہوں نے اندھی سوال مطلب یہ کلمہ سکھک جو ہے رسوئیہ کو ایک ہجار روپے مہرتانہ دیتے ہیں سکھک اور سکھک جو ہے سمائے پر اپسیت بھی نہیں ہوتے تھے اسکولوں میں جب ہم نے اس سمائے میں بچوں سے بات کیا تو بچوں کا کہنا ہے کہ سکھک سمائے پر اپسیت نہیں ہوتے اور اپنے سے کبھی کبھی پڑھائی کرنا پڑتا ہے رسوئیہ کے جریعے ہی ہم پڑھائی کر پاتی ہیں بلکل واقعی میں اور یہاں پہ رسوئیہ جو ہیں جن کا کام کھانا بنانے کا ہے وہ شچکوں کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں کل ملاکن یہی ویڈم بنا ہے اس دیش کی کہ جہاں پہ جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو وہ پور روپ سے نبھاتے نہیں ہیں چلیے آپ نظر بنائے رکھئے اور لگاتار سوراج ایکسپرس ان شکشکوں سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ اپنا پہلے انہوں نے فون اٹھایا اس کے بعد انہوں نے فون ہی سوچ آف کر دیا تو جب تک ان بچوں کو نیائی نہیں ملے گا جب تک یہ شکشک سکول میں پہنچ کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے اور شکشہ آزی کاری جب تک ان پر کلی کاروائی نہیں کریں گے تب تک سوراج ایکسپرس جنہت سے جنہے ہوئے ایسے مددوں پر ہمیشہ بنا رہے گا بہت شکریہ جانکاری کے لیے